اسلام علیکم دوستو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں ریزیسٹیوٹی اور سپیسیفک ریزیسٹنس دوستو پچھلے لیکچر میں ہم نے ریزیسٹنس کے بارے میں ڈسکسن کی تھی اور اس کی ڈیفنیشن ہم نے کچھ یوں کی تھی اور ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم ایک کپر وائر لے لے اور ایک کانسٹنٹ ٹمپریچر ہم کنسیڈر کریں تو ریزیسٹنس ایز ڈائریکلی پروپورشنل تو دی لیند آف دی کنڈکٹر اور آلسو دی ریزیسٹنس ایز انورسلی پروپورشنل تو دی ایریا آف کنڈکٹر یہ پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کر چکے ہیں تو ان دو ایک کویشنز کو میں یہاں پہ کمبائن کر لیتا ہوں کہ آر ایز ڈائریکلی پروپورشنل تو دی لیند آف دی کنڈکٹر and inversely proportional to the area of conductor تو یہاں پہ اس equation کو میں یوں لکھتا ہوں کہ r is equal to rho into l divided by a یہاں پہ یہ رو جہ ہے this is called specific resistance or resistivity تو اس equation کو میں یوں لکھتا ہوں کہ resistivity is equal to r a divided by l تو دوستو یہاں پہ اس equation میں اگر میں area کو 1 meter square لے لو اور l کو میں 1 meter لے لو then the resistivity is equal to resistance of a conductor تو ایسے ہم resistivity کی definition یوں کرتے ہیں کہ the resistance offered by 1 meter length of a wire having area of cross section of 1 meter square is called resistivity کسی wire کی resistance کو ہم اس وقت resistivity کہتے ہیں جب ہم اس wire کی length consider کریں 1 meter اور اس کا area 1 meter square ہم consider کریں تو پھر اس وقت اس wire کی یا اس conductor کی resistance کو ہم resistivity کہتے ہیں let's suppose ہمارے پاس ایک copper کا wire ہے جس کی length جو ہے وہ 1 meter ہے اور اس کا area جو ہے وہ بھی 1 meter square ہے تو اس وقت اس copper wire کی جو resistance ہوتی ہے اس resistance کو ہم resistivity بولتے ہیں let's suppose ہمارے پاس ایک دوسرا wire ہے وہ بھی copper کا بنا ہوا ہے اور اس کی length جو ہے وہ 1.5 meter ہے اور area جو ہے اس کا 1 meter square ہے اب دوستو دونوں wire جو ہے وہ copper کے ہیں اگر میں کہوں کہ اس کی resistance اور اس کی resistance میں کوئی difference ہے کہ نہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کی length زیادہ ہے اس کو number of collisions جو ہے وہ زیادہ مل رہے ہیں یعنی پوزیشن زیادہ مل رہے ہیں تو اس کی resistance جو ہے وہ greater ہوگی اس wire کی resistance ہے اگر میں اس کو R1 کا ہو اور اس wire کی resistance کو R2 کا ہو تو R1 is greater than R2 وہ اس لیے کہ یہاں پہ opposition کم مل رہی ہے یہاں پہ opposition زیادہ مل رہی ہے تو resistance دونوں کا different ہے لیکن resistivity دونوں کی سیم ہی ہوگی دونوں wires کی resistivity سیم ہوگی وہ اس لیے کہ اگر میں اس conductor کو یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے one meter consider کرو تو یہاں پہ number of collisions اور یہاں سے لے کر یہاں تک number of collisions سیم ہی ہے تو مطلب resistance سیم ہی ہے تو اس resistance کو ہم resistivity کہتے ہیں تو یہاں پہ ان دونوں wires میں جو resistance ہے وہ different ہے resistivity جو ہے وہ سیم ہی ہے ہاں اگر میں کوئی دوسرا material لے لو let's suppose یہ material جو ہے یہ copper کا ہے اور یہ material جو ہے وہ silver کا ہے تو اس وقت جو ہے resistivity ان کی الگ ہوگی اور اس کی الگ ہوگی کیونکہ ان کا resistance different ہے اور number of collisions یہاں سے لے کر یہاں تک number of collisions silver کی الگ ہوگی اور یہاں سے لے کر یہاں تک number of collisions الگ ہوگی یعنی کیا position of our to the flow of electron دونوں cases میں different ہوگی تو ہم کہہ سکتے ہیں اس صورت میں کہ resistivity silver اور copper کی different ہے لیکن اگر material same ہو تو پھر اس وقت resistivity same ہوگی اور resistance جو ہے وہ different ہو سکتا ہے وہ depend کر آئے کہ lane کتنی ہے یا area کتنا ہے اگر area جو ہے دونوں same ہی material ہے area difference ہے یا length کا difference ہے پھر resistance different ہو سکتا ہے لیکن resistivity کبھی بھی different نہیں ہو سکتی تو یہ تو ہے definition of resistivity یا specific resistance اب آتے ہیں resist کی unit کی طرف اگر میں اسی question کو دیکھو یہاں پہ r ہے r جو ہے اس کی unit جو ہے وہ oham ہے area کی unit meter square ہے اور lane کی unit جو ہے وہ meter ہے تو یہ meter اور یہ square cancel ہو جائیں گے تو oham meter ہمارے پاس رہ جائے گا تو this is the unit of resistivity دوستو different materials کی resistivity جو ہے وہ different ہوتی ہے جیسے آپ کو سکرین پہ نظر آ رہے ہیں یہاں پہ silver کی جو resistivity ہے وہ 1.47 into 10 to power minus 8 oham meter ہے اور copper کی جو ہے وہ 1.72 into 10 to power minus 8 oham meter ہے اس طرح جو باقی جو materials ہے اس کی resistivity دی گئے ہے اس کی ہر ایک material کی resistivity جو ہے وہ different ہے اب دوستو ہم resistivity کو express کرتے ہیں in terms of current density and in terms of electric field So دوستو یہ جو اوپر equation ہے اس کو میں دوبارہ یہاں پہ لکھتا ہوں resistivity is equal to resistance area divided by L یہاں پہ R کی value جو ہے this is equal to V divided by I I اس value کو میں یہاں پہ put کرتا ہوں resistivity is equal to V A divided by current into length اب میں S A کو یہاں پہ لے آتا ہوں this will become equal to V divided by I over A into L تو یہ ہو جائے گا اب یہاں پہ I over A current per unit area is called current density لہٰذا میں لکھ سکتا ہوں V divided by current density into L اب دوستو ہمیں پتا ہے potential difference V is equal to E into D اس کو ہم پیچھلے lecture میں discuss کر چکے ہیں یہاں پہ D کی جگہ میں L لکھتا ہوں تو this will become equal to E L تو یہاں پہ V کی جگہ میں یہ equation لکھتا ہوں تو resistivity will be equal to E L divided by J into L تو یہ L اور L cancel ہو جائیں گے تو resistivity is equal to E divided by J تو this is the current density in terms of electric field and in terms of current density تو یہ ہمیں show کر رہا ہے کہ اگر resistivity زیادہ ہے تو ہمیں current density کی لئے زیادہ electric field چاہیے ہوتا ہے یہاں پہ resistivity اور electric field کے درمیان جو relation ہے وہ direct relation ہے اور resistivity اور current density کے درمیان جو ہے inverse relation ہے تو ہم کہہ سکتے کہ greater is the resistivity greater the electric field to cause the given current density مطلب یہ کہ اگر resistivity زیادہ ہے تو required current density کو produce کرنے کے لئے ہمیں زیادہ electric field چاہیے ہوتا ہوتا تو this is the resistivity in terms of electric field and current density یا اس equation کو میں یوں لیکھ سکتا ہوں کہ electric field is equal to resistivity and current density تو this is something about the resistivity thank you